ایسے ہے آپ کو ڈیپ لرننگ یا ماشین لرننگ کی یا پائیتھن کی تو اپنے نولیج شیئر کر دیں اس کے بعد ایک وہاں تک اپنے چیزیں کی ہوئی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اچھا اب ڈیپ لرننگ میں جو چیزیں ہم زیادہ ڈسکس کر دے رہے ہیں اس میں ہم نے سکیلرز کو ڈسکس کیا تھا ویکٹرز کو کیا تھا میٹرکس کو کیا تھا میٹرکس کا کانسپٹ وہی والا ہے جو ہم میٹرک انٹر میں اپنی کلاس پر پڑھتے ہیں ویکٹرز کو میٹرکس کو اس کے بارے میں بھی تھوڑی ایک ڈیٹیل کلاس ہوئی تھی اب لیکن تھوڑی تھوڑی سی انفرمیشن اس میں وہ کی پوائنٹس ہیں جن کو ہم مسلسل انکاؤنٹر کریں گے اپنی ڈیپ لرننگ کی جرنی میں تو یہ بتا رہے ہیں کہ سکیلر ویکٹرز ماترسز آر فنڈامنٹل اسٹرکچر آف لینیر الڈیبرا یہ لینیر الڈیبرا میں ہم اس کو بیس کے طور پر پڑھتے ہیں اور اس کی انڈرسٹیننگ ہمارے لیے بہت ڈیپ لرننگ کی کانسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے یہ ایک انٹیگرل رول پلے کرتی ہے اب سکیلر جو ہے وہ سنگل کوئی بھی نمبر کسی جگہ ہوگا تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے از ایک سکیلر نمبر یہاں پہ اس کی ایک اگزیمپل دیں گے کہ یہ فائیف جہاں سکیلر نمبر ہے اسی کو اگر آپ تھوڑا آگے بڑھا دیں اور ایک لس کی طرح ون ٹو ٹری انفینٹ یا فائنائٹ آپ وہ لس بنا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ویکٹر ہو جائے گا جو کہ کس سے بنتا ہے سکیلر ویلیو سے بنتا ہے اور میٹرکس جو ہوتے ہیں جہاں پہ کولمز بھی ہوں گے اور روز بھی ہوں گی اور اس کی کوڈ انٹرپوٹیشن ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں یہاں پہ رسکرائب کی ہوئے ہیں اب اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی پائیتھن لابری جس کے اندر ساری رپریزنٹیشن اس کی ہمیں دیکھے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹینسرز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ٹینسر کیا ہے ٹینسر is a ملٹی ڈیمینشنل ایرے and is a جنرلائز ورزن of ویکٹر and میٹرکس ٹینسر جب ہم ویکٹرز اور میٹرکس کو ملاتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتے ہیں ٹینسرز ملتے ہیں it is a فنڈیمنٹل ڈیٹا 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 جب ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے اور ڈیٹا کو ہم نے پہلے تو نمبر کی فارم میں اور اس کے بعد اس فارم میں لے کے آنا ہوتا ہے کہ جس فارم میں ہمارا موڈل اس کو ریکوائر کر رہا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس ٹینسر فارمیٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ اس کی ریپریزنٹیشن کوڈ ریپریزنٹیشن بتا رہا ہے یہاں پہ اچھا یہ والا جو ہے اس سائٹ کو میں سوری اس کو میں وہ بھی کر دیتی ہوں چیئر بھی کر دیتی ہوں چیٹ میں اس کو بات میں بھی اگر کوئی چیز سمجھ منایا تو اس کو اچھے سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا اور اس کو میں نے یہاں پہ آئی ٹھینک ٹھیک ہے نیورل نیورل نیورک کا کونسیپ ہم نے ڈسکس کیا تا کوئی ایڈ کرنا چاہے کسی کو کچھ یاد ہو کہ نیورل نیورک کو ہم کس طریقے سے ایکسپلین کر سکتے تو بتائیں ادر وائز ہم اس کو دیکھتے ہوں نیورل نیورل نیورک جو ہے وہ ملٹیپل لیئرز سے بنا ہوتا ہے جس کے انتے کمپیوٹیشنل یونٹس ہوتے ہیں اور ان کو ہم نوٹس کہتے ہیں جب ہمیں ڈیٹا کو ایک خاص فریم سے گزارنا ہو تو ہم اس کو اگر الگ الگ لیئرز کے طرح گزاریں ایک ہماری انپوٹ لیئر ہوگی ایک ہماری آؤٹپوٹ لیئر ہوگی اور بیچ کی لیئرز ہم خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بھی ہو سکتی ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں ایک آرڈن ٹو دا موڈل اور اس بارے میں ہم جیسے جیسے موڈلز کو ایکسپلور کریں گے کہ کس طرح کے موڈلز کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بار بار لیئرز کے کونسپٹ کو بھی پڑیں گے اور ان کی ڈسکرپشن میں جائیں گے ابھی کہتے ہیں کہ تین طرح کی لیئرز ایک لیئر جہاں سے آپ کا ڈیٹا اس نیٹ ورک میں جاتا ہے جتنے فیچرز آپ کے لیئر کے اندر ہوں گے اتنے ہی نوڈ آپ کے فرس والی لیئر کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے then hidden layer that comes between the input layer and the output layer they introduce complexity in a neural network and help with the learning process بیچ والی جو hidden layers وہ کام کام کریے ہیں وہاں پہ سارا learning کا process ہو رہا ہے ایک layer ہے جو سپ data کو لے رہی ہے اور بیچ جو layers ہیں وہ learning کے process کو دیکھ رہی ہے one can have as many hidden layers as you want in a neural network including zero آپ جتنی چاہے اس کے اندر layers بنا سکتے ہیں 1 بھی ہو سکتی 2 بھی ہو سکتی 3 بھی اور so on output layer میں final layer میں جہاں پہ آپ کے results generate ہو رہے ہوتی ہیں it produces the final result so every neural network must have only one output layer جتنی بھی neural network ہوتے ہیں ان کی بس ایک ہی output layer ہوتی ہے اور کیونکہ وہ result generate کر رہی ہوتی ہیں these nodes are connected to each other via weights which are the learning parameters of the deep learning model جب ہماری nodes ایک دوسرے سے connected ہوتی ہیں جیسے اگر یہ ہمارے پاس 3 layers اور یہاں پہ ہمارے پاس nodes ہیں تو یہ ساری nodes جو ہوتی ہیں ایک دوسرے سے connected ہوتی ہیں اور ان کے بیچ میں ویڈ generate ہوتے ہیں اور اس کی functionality سے ہم اس کی وہ function کرتے ہیں اور ہمارا learning process ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ node دیٹا ہے یہ اس سے connected ہے اور یہ اس سے بھی connected ہے اسی طرح سے first node اس سے connected ہے second node اس سے connected ہے اور اس سے بھی connected ہے تو data آپ اسی جگہ رہتا ہے لیکن اس میں کسی like یہ process اب اسی طرح سے third node بھی یہ ساری جو ہیں وہ interconnected nodes ہیں اور یہاں پہ ان کے ویڈس جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ویڈس کیسے جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی بھی ہم ایک پوری انٹرپیٹیشن دیکھیں گے لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں تو بس وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کے بیچ میں جو ملٹیپلیکیشن اور پلس ہو رہی ہوتی ہیں ویڈیوز جو ملٹیپلائی اور پلس ہو رہی ہوتی ہیں اس سے ویڈس جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈس آگے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں دوبارہ ایک پروس ہو رہا ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کا اور اس کے بعد پھر اس سے اگلی لیئر میں جا رہے ہوتا ہے اور جو جو کتنی سٹرنث پہ ہے اس فرمولا کو بھی ہم نے دیکھا تھا ابھی کہتا ہے جو ویٹ کا جو سم ہے وہ کیا ہے انپوٹ ویٹ ٹرانپوس ٹرانپوس ایک فنکشن بھی اور ٹرانپوس کا مطلب سم ٹائمز اگر ہم ٹینسر اس میں دیکھیں کہ ہی پہ ملٹیپلیکیشن اگر تو رو وائز ہو رو سے کولم میں کنورٹ ہو نا کولر سے کولم سے رو میں کنورٹ ہو تو یہاں پہ کیونکہ یہ ساری ملٹیپلیکیشن اور ساری میتھمیٹیکل فرمولاس جو ہے وہ رن کر رہے ہوتے تو یہاں اس چیز سے ایکسپلین کر رہے پلس بائس نوڈ اب اس ویٹس کی جنریشن کے بار ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو ہم اور ڈیٹیل سے پڑیں گے لیکن اب نہیں آگے وہ ساری بائیس جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایکٹیویشن فنکشن اور فورویڈ پروپگیشن ایکٹیویشن فنکشن سار اپلائید ویٹیویڈ سم یوز کیا ہے وہ ریلو کا یوز کیا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اپلائی ہوتا ہے ان ویٹس کے سم کے اوپر جو ویٹس جنریٹ ہو رہے ہیں اور وہ نوڈ ہیں وہ کیا ہیں وہ کنیکٹی نوڈ ہیں اور وہ دیٹرمائن ویٹ ایکٹیویشن جو فنکشن ہے وہ دیٹرمائن کر رہا ہوتا ہے کی یہ جو ڈیٹا اس نیورون سے اگلی لیئر میں جا رہا ہے وہ کیا ہے کس طرح کا ہے two common activation functions are relo and sigmoid یہاں پہ ہم زیادہ کام کریں گے وہ relo function اور sigmoid کے پر ہوتا ہے an example of the sigmoid function is shown in this image اور sigmoid function کا نوڈ ہوتی ہے اس کو شفٹ کرنا جو تائیون ہوتا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کہ پہ بیس فٹ ہے اگر ہم اس کی نمبر سے لیں کہ اگر ہمارے پاس بیچ میں ٹو نمبر ہے پیچھے ہمارے پاس اور نمبر ہے اور آگے ہمارے پاس ایون نمبر ہے تو اگر اس موڈیل کے مطابق اس کو ایون نمبر سے بیسٹ میچ ہوگا اس کا یا وہ ہائیس نمبر کو میچ کر رہی ہوگی تو وہ آگے جائے اور اگر پیچھے اس کے پاس ہائیس نمبر ہوگا تو وہ پیچھے جائے گی یہ process پیچھے کی طرف ہوگا اس process of firing data through each layer propagation کہیں گے after inputs have gone through a neural network one time اگر جب ہمارے پاس input ایک دفعہ neural network کے اندر چلی جاتی ہے تو predictions ضروری نہیں ہیں کہ accurate بھی ہوں thus gradient descent is used to update the weight parameter سب جو weight generate ہو رہا ہوتے وہا پہ ہمیں ایک algorithm لگانا پڑتا ہے جس ہم gradient descent کہتے ہیں اور وہ کیا کام کرتا ہے وہ neurons کے بیچ میں weights کو update کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ایک ایک ایمپورٹنٹ ہے جو ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ جیسے ایک جگہ ایک weight generate ہو رہا ہے for example 10 اور دوسرا weight generate 10,000 تو and increase the accuracy of learning model اب loss function ہم نے کیا سمجھا تھا loss function کیا تھا کہ ایک ہے predicted value اور ایک true value predicted value وہ ہے جس کو ہم predict کرتے ہیں کہ یہ value آنی چاہیے for example اس model کی accuracy 98% آنی چاہیے اور true value جو آئی ہے وہ آئی ہے for example 96% کرتے ہیں جس کو ہم loss function کہتے ہیں اور اس میں different functions ہوتے ہیں تو gradient reason کا کیا کام کر رہا ہوتا ہوں ان ویڈ کی parameters کو وہ balance کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس learning جو موڈل لرن کر رہا ہے اس کی accuracy کو بڑھا سکے the process of calculating these gradient is known as breath propagation اور یہ پروسس جس میں ہم calculate کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچ میں gradients کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں back propagation when viewing the gradient reason concept graphically you will see that it looks the minimum point of our loss function starting at random point on the اچھا یہ بات بھی پہلے ہوئی تھی پھر میں رینڈوم values اٹھاتا اور اس سے start کرتا اور اس کے جو results ہوتے ہیں وہ کیونکہ اچھے نہیں ہوتے تو پھر وہ actual values کی طرف جاتا ہے اس starting میں جیسے جیسے اگر ہم گاڑی کو start کرنے کی بات کریں کہ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں کہ ان کو ہم start کریں تو پہلے پہلے ایسا ہوتے تھا پھر وہ CNG پہ convert ہو جاتی ہیں تو بلکل ایک mechanism ہے اس طرح کا mechanism اس کے انتر ہوتا ہے کہ جب ہم model کو start کرتے ہیں تو ہم اس کو random values سے start ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر actual values کی طرف جاتا اور loss پھر کم سے کم ہوتا چاہے جاتا ہے یہ gradient recent steps لیتا ہے downhill direction میں towards the negative gradient ایک طرف positive number ہے ایک طرف negative number ہے تو gradient recent ہے وہ کس طرف steps لیتا ہے negative numbers کی طرف the size of the step taken is dependent on the learning rate ہم model میں ایک جگہ define کہ اس model کو learning rate کیا ہونا چاہیے sometimes 1.02 1.12 اس طرح سے کہ ہم define کر رہ ہوتے ہی کہہ رہا ہے کہ step جو taken ہے steps جو لے رہا ہوگا وہ according to the learning rate لے رہا ہوگا پھر decide اس نے یہ کیا ہے کہ negative gradient کی طرف جانا ہے choosing an optimal learning rate effects both dark accuracy اچھا اگر آپ نے learning rate optimal رکھا ہے یعنی according to the model requirement ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو accuracy اور efficiency model کی دونوں اچھی ملتی ہے اچھا the formula used with learning rate to update our rate parameter is falling اب یہاں پہ اسی چیز کو formula سے اس نے بتایا ہے کہ parameter underscore new is equal to parameter old ایک نیا parameter as a variable define کر کے old parameter plus learning rate اور then gradient loss function parameter underscore old اس formula کے through learning rate ہم نکال سکتے ہیں جو بھی اس model کا ہوگا ساری values over put کر کے جو اس model کے اندر آرہی ہوگی یہ اچھا loss function after data network the error between the predicted values and actual values of the training data is calculated using loss function وہی بات جو میں بتائی تھی کہ predicted value کیا ہے اور actual value کیا ہے تو اس کے بیش میں جو calculate کرتے ہیں وہ ہم loss function کے طرح دے رہا تو commonly used loss calculation مین square error اور دوسرا ہے cross entropy loss which is used for regression ہمارے پاس تین ترہ کے problems تھے اس میں تھا binary classification multi class classification اور regression یہ بتا رہے ہیں کہ mean square error regression problems کے جو models ہوتے ہیں اس میں use ہوتا ہے the bit above shows how many squares اور cross and drop جو ہے classification کے problems جس دونوں ہی آجاتے binary اور deep learning models are often trained on extremely large data set یہ ہمیں بتا ہے کہ deep learning کے جو model ہیں وہ success کا base ہے وہ سارا یہ ہے کہ آپ پس جتنا بڑا data set ہوگا اتنی accuracy ہے for example ایک human mind کو اگر ہم دیکھیں کہ human mind نے چار طرحہ کی بلیاں دیکھی ہیں چار طرح کی cats دیکھی ہیں تو بس وہ چار طرح کی cats کو ہی اس کے ذہن میں ہوگی لیکن اگر ایک human mind نے 10,000 species دیکھی ہو تو اب اس کے پاس جب بھی کوئی نئی طرح کی cat دیکھے گی اس کو تو وہ فوراں پہچان جا گا کہ یہ cat ہی ہے اس کے features اس کے کان جب ہم اس کو زیادہ ڈیٹا سیٹ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ ڈیٹا سیٹ جا رہا ہوتا ہے for the sake of efficiency variations of gradient descent that do not iterate through all data points one at a time are almost exclusively used the most common ones used are اب اس جو الگوریثم یہ use کرتے ہیں جس ہم پاس efficiency آئے variations ہم کر سکتے ہیں different kind of variations ہم کر رہے ہوتے ہیں model کو train کرنے کے دوران کہ کہاں طرح سے success مل سکتی ہے یا زیادہ better results مل سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم الگوریثم use کرتے تو ان الگوریثم اس میں یہ کہہ رہے کہ یہ والی جو الگوریثم ساتھ وہ best ہے estochistic gradient decent ہے adam optimization ہے mini batch اچھا یہ تھوڑا خوش بھی ہے problem بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کیونکہ یہ ہم بار بار repeat کریں گے تو یہ ساری چیز absorb ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں stochistic gradient پہ کیا کرتے ہیں variant of gradient recent where instead of using all data points to update random data point is selected for example آپ کے پاس بہت سارا بہت بڑا data ہے اس میں سے آپ اگر کچھ data points کو اٹھا لیں کچھ data کو اٹھا لیں اور وہ randomly select کریں کہیں کہیں سے کچھ data کو اٹھا کے اور اس کے بعد آپ model train کر دیں تو اس کے results بھی اچھا آتا ہے یہ algoritθم ایسے کام کرتا دوسرا کہتا item optimization of variant of sgd that allows to adoptive learning rates یہ learning rates کے اوپر کام کرتا ہے کہ آپ learning rates کس طریقے سے سیٹ کرنے جس کے پارے میں بھی ہم نے بات کی تھی اور اس کے اوپر ایک ہم نے mathematical equation بھی دیکھی تھی many batch gradient decent a variant of gradient decent that use random batches of data اسی طرح سے جیسے ہم نے data points select ki اسی طرح سے data batches بھی select کر ساتے ہیں جیسے ہم نے ایک data کے ایک data ہمارے پاس ہے جس 64 batches بھنا لیا 64 batches بھی بہت بڑے size کے نئی بھی بہت بڑے آپ نے کہا کہ آپ نے رینڈم data پوائنٹ سے لیا بلکہ آپ نے کہا کہ mini batches کے ندر data کو train کر لیا scalar multiplication بتا رہے ہے جیسے ہمارے پاس matrices ہوتی ہیں in scalar multiplication we multiply every entry of the matrix by the scalar value ہم ہر entry کو دوسری دوسرے matrix ہر entry سے multiply کر رہے ہوتے اور یہ matrix addition بتا رہے matrix multiplication بتا رہے اور transpose بتا رہے transpose میں میں اوپر بتایا تھا کہ یہ رو ہے اس کو اپنے column transpose کا function لگا کے اس کو آپ shape میں لے کے آسکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کچھ سمجھ میں آرہ ہے absorption تھوڑی بھی ہو رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آچھا پھر ہم کس پہ بات کریں گے جو ہم جس بک پہ تھے اب وہاں سے ہم نے ایک سینٹیمنٹ انیلیسز کا ہم وہ کر رہے تھے موڈل کر رہے تھے پھر وہ ہم نے موڈل دوسری جگہ سے اٹھا کر کر لیا تھا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا کتاب کو دیکھ نا چاہ رہے ہیں دوبارہ سے تو اچھا اس میں ہاں اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم دوبارہ اس کے پر جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے اس کو موڈل کو دیکھ لیا تھا لیکن ہم نے اس میں ایکسپیرمنٹ نہیں کیے تھے اب کوئی بھی موڈل آپ کے پاس جو فردر ایکسپیرمنٹ کے نام سے ایک ہیڈنگ ہے اس میں آپ کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی بھی موڈل ہو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے کہ کچھ ایکسپیرمنٹ ہے جو ایک ڈیٹا سائنس کے سٹوڈنٹ کو ریکمینڈ چاہیے کیونکہ اس موڈل ایسے ٹرین کرنا اور اس میں کسی چیز کا آؤ پوٹ سکسی فور آرہ ہے اور آپ کو سکسی ٹو لے کے آنا ہے جس طرح سے مات کے کوششن میں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک سٹیپ میں خاص سٹیپ میں کوئی چیز چینجز کر کے اور اس کے ریزرز کو وہاں فائنل کسی لیئر ٹرائی یوز ایک موڈل اس میں کیا دسکرائب کیا تھا اگر اس میں جتنی بھی لیئر تھی تو ریپریزنٹیشن لیئر یہ بتا رہے کہ اس میں تھی تو آپ یا تو اس میں ون لیئر کو یوز کریں اور یا پھر آپ اس میں ثری لیئر کو یوز ٹرائی یوز لیئر وید مور یونیٹ ویور یونیٹ وہاں پہ ہم نے یونیٹ لیا تھے سکسٹین آپ بھی یہ کہہ رہے یا تو آپ اس سے کم لے لیں یا آپ اس زیادہ لے لیں 32 یونیٹ یا 64 یونیٹ اور کوئی بھی چینجز کر کے دیکھیں کہ آپ کیسے ڈرین ایچ ایکٹیویشن فنکشن وہاں پہ ہم نے یوز کیا تھا ریلو تو یہ سارے چینجز ہیں جو کر کے وہ جو آپ کی نوڈ بوک ہے اور یہ اگر یہ بھولی بک یہ بھی شیئر ہوئی ہے نوڈ بوک بھی شیئر ہوئی ہیں اگر تو یہ ساری چیز نہیں بھی دیکھ رہے ہوں تو ویسے بھی رینڈم لی اب نوڈ بوک کھول کے اس کے اندر چینجز کر کر دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کے موڈل کی ریزرز کیا آرہے ہیں اچھا یہ کہتا ہے کہ آپ پیشتے 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 اس اس ٹینسر انٹو نیورل نیٹرک سیکوینس آف ورڈ سیکوینس ورڈ آف 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 یہاں پیشتے سیکوینس آف ورڈ کو بائنری ورڈ میں چینج کیا تھا آف تو اس کے علاوہ بھی یہ کہہ رہے کہ اس کے علاوہ بھی آف 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 تو وہ پیشتے آپ یہ انکوڈنگ لگا کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس انکوڈنگ کا کیا آٹکم آرہا ہے سٹیک آف دینس لیئر ورڈ اکٹیویشن کونکشن کن سالو وائیڈ رینج آف پرابلم س انکلوڈ سینٹیمنٹ کلیسیفکیشن ویو لائکلی یوز دیم جتنے بھی زیادہ ہمارے جو موڈل ہوتے ہیں اس میں اور خاص طور پہ جہاں پہ ہمارے پاس دینس لیئر ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس ریلو اکٹیویشن فنکشن ہوتا ہے اور کافی زیادہ رینج کی پرابلم سکو کے اندر ہم اس کو یوز کر سکتے تو اس کو آپ کو فریکویشن یوز کی موڈل شکیل بیویشن زیرو این موڈل این موڈل بیانی کلاسیفیکیشن کے اگر آپ کے پاس پرابلم ہے جس کے اندر آپ کے آؤٹپوٹ کی کلاس دو ہیں تو موڈل آپ ختم ہونا چاہیے ایک دینس لیئر پہ جس میں ون یونیت ہوگا یا تو اس آئے گا بودگا 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 جب جہاں بودگا کی بودگا تو آپ کا جو موڈل ہے وہ سکیلر ہی سکیلر ہی سکیلر یعنی بیانی کلاسیفیکیشن پر موڈل آپ کا فنکشن لازمی طور پہ بائنری کرسند روپی ہوگا کیونکہ وہاں پہ ایک آنسر آنا ہے تو that's why وہ بائنری کو یوز کریں گے the rms prop optimizer is generally a good enough choice whatever your problem that's one less thing for you to worry about تو پھر اب یہ ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ ریلو بیسٹ ہے پھر اس نے کہا بائنری کلاسیفیکیشن بائنری کلاسیفیکیشن کے پرابلم بائنری کلاسیفیکیشن بیسٹ ہے تو اب یہ کہہ رہے کہ اگر آپ rms prop کو ایزر optimizer use کرسکتے ہیں تو یہ بہتر choice ہے کوئی بھی پرابلم ہو آپ کے پاس that's one less thing تو پھر اب آپ کو اس کے بارے پر بھی فکر منت ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا optimizer میں آپ زیادہ تر rms prop use کرسکتے ہیں as they get better on their training data neural network eventually start overfitting and end up obtaining increasingly worse اگر تو آپ کا training data overfitting کی طرف جا رہا ہے end up obtaining increasingly worse result on data they have never seen before اس میں ہم چیک کیسے کرتے ہیں کہ training کے time تو ہمارا result بہت اچھا آ رہا ہے 98% 99% sometimes 100% بھی آ رہا ہے 8% کسی بھی model کا result آیا تو آپ اس کو تو چیک بھی کرنے کی ضرورتی ہے فورا سمجھ جائیں کہ یہ overfit ہو گیا ہے model be sure to always monitor performance on data that is outside of the training set لیکن still آپ کا result اچھا بھی نہیں آیا ہو 96-95% بھی آیا ہو 80s میں بھی ہو کب بھی training set کے پر چیک ضرور کر لے یہ اچھی practice ہے classifying news wires multi class classification example in the previous section میں کیا دیکھا تھا ہم نے classify کیا تھا vector input کو two mutually exclusive classes using a densely connected neural network but what happen when you have more than two classes لیکن اگر آپ پاس two classes سے زیادہ classes ہیں تو پھر آپ کس طریقے سے دیکھیں گے in this section we will build a model to classify re-outers news wires into 46 mutually exclusive topics I think جہاں تک مجھے یاد آرہا ہے اس میں 46 جیسے اگر ہم 46 different topics دیکھ لیں اور ان ڈیفرن 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 ڈیٹا ہو 46 آپ سمجھ لیں کولم کے نیم ہو اور کولم کے نیم کے اندر ڈیفرن ڈیفرن ڈیٹا ہے اور وہ ٹیکچول ڈیٹا ہے آم بیکاوز می ایم مینی کلاس اب آپ پاس کیا ہو گیا کلاسز وہاں پہ بائینری کلاسز تھی تو دو تھی جب ہم نے 0 to 9 والا ملٹی کلاس کلاسیفیکشن کا موڈل کیا تھا تو ہمارے پاس دس تھی اب ہمارے پاس اب ہمارے پاس کلاسز کیا ہیں 40 46 کلاسے ہیں بکوز بھی ہمارے پاس کلاسز کلاسز کلاسیفیکشن جس بھی موڈل میں دو کلاسز سے زیادہ کلاسز ہوتی ہیں وہ موڈل ہمارے پاس ملٹی کلاسز کلاسیفیکشن کا موڈل ہوتا ہے and because each data point should be classified into only one category اب ایک جو آپ کا data point ہے وہ ایک کٹیگری کے اندر آئے گا the problem is more specifically an instance of single label ملٹی کلاسیفیکشن تو اب یہ ہمیں کیا لگ رہا ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ instance بنے گا single label ملٹی کلاسیفیکشن کا if each data point could belong to multiple categories لیکن اگر آپ کا ایک data point different categories سے belong کرتا ہو in this case topic we would be facing multi-level multi-level multi-class classification problem وہ دوسرا type ہے جس میں ہمارے پاس multi-level multi-class classification ہوتی ہے لیکن I think we are encountered with single-level multi-class classification in this topic you will work with the re-Uter data set اب یہ بتا رہا ہے data set کے بارے میں کہ کونسا اچھا ہم نے ہم نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارے پاس Keras transfer flow پہ different type کے data sets پڑے ہیں اس میں ایک IMDB تھا اور دوسرا sentiment analysis IMDB ایک ہی ہے اور ایک تھا جس میں ہم نے pictures کو identify کیا تھا اب یہ تیسر data set ہے جس کا نام ہے Reuters data set a set of short news wires and their topics جس کے اندر ہمارے پاس 46 topics ہیں یہ publish ہوا تھا 1986 میں it is simply widely used 2i data set ہمارے پاس 2i data set کون سے ہے وہ data set جس پہ جو data science پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں ان کو practice کے لئے data sets صحیح ہوتے ہیں اور وہ ان کو پھر raw form میں ملے گا اور پھر اس کو وہ structured کریں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس different libraries میں different data set پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو آپ جائیں اور جا کے آپ ان کو ان کے ساتھ ان کو لیں اور ان کو model کے پر use کرنے ہیں پڑھے ہوئے ہیں اچھا آپ کو پڑھے ہوئے ہیں but each topic has at least 10 example in the training set. اس میں 46 topics ہیں, different topics ہیں. اس میں ہر topic کے ساتھ کم سے کم 10 examples ہیں. ایچ topic کے ساتھ 10 examples ہیں. like IMDB and MNIST, the re-euter data set comes packaged as part of Keras. MNIST اور IMDB کی طرح یہ بھی Keras میں ہی رکھا ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ہم نے tensorflow.keras.dataset سے import کیا re-euters اور اس کو پھر ہم نے ایک variable میں رکھا اور variable میں رکھے ہم نے کہا re-euters.load data اور number of words کتنے اٹھا لوں 10,000 اٹھا لوں ہم نے اس کو describe کر دیا یہاں پہ یہاں پہ کسی کو کچھ add کرنا ہے یا کوئی question ہے یہاں تک اچھا اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا چلا کے دیکھ لیں کیا خیال ہے ہمتر ہے ہمتر ہے ہمتر ہے is equal to 10,000 restricts the data to the 10,000 most frequently occurring words found in the data. اب اس نے اس کو restrict کر دیا ہے تو اب یہ 10,000 وہ والے words اٹھائے گا جو اس data میں زیادہ تر آ رہے ہوں گے اس کو کنیکت کر لو اس کو کنیکت کر لو یہاں پہ data download ہو رہا ہے اب ہم نے اگر data کی length check کرنی ہو train data کی کتنی ہیں اور test data کی کتنی ہیں ہم نے اس کو جب ہم IMDP کا data set دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے جب چیک کیا تھا کہ 10 and 20 کے پر کیا پڑا ہے تو اس نے show کر دیا تھا ایک جملہ تھا sentiment analysis میں وہ show کر دیا تھا اب اس کی integer یہ list of integers show کر آ رہا ہے یہ 10 پہ کیا پڑا ہے تو یہ دیکھ لیا تھا یہاں پہ اس نے show کر آ دیا how you can decode it back to words اگر آپ اس کو دوبارہ سے اس پورٹ کی تروں decode کر کے یہ check کر سکتے ہیں کہ اب آپ کے پاس 10 پہ کیا پڑا ہے the label associated with an example اس سے جس لیبل پہ یہ والا سارا data پڑا ہے اس لیبل کو وہ show کر دے گا کہ یہ والا لیبل ہے 3 کے پر پڑا ہے اور پھر ہم نے پچھلی ایک اگزیمپل کی تھی یہ والی بک بھی میں شیئر کر چکی ہوں کہیں گے تو دوبارہ شیئر کر دوں گی تاکہ یہ پریکٹس اس بک سے ہو سکتے ہو سکے یہ ویکٹرائز کر رہے ہیں data کو جیسے ہم نے پچھلے والا code تھا اس میں بھی کیا تھا پریویس اگزیمپل میں تو یہاں پہ بھی اس کو کر رہے ہیں اچھا اگر یہ والا model نہ چلے تو میں بھی شاید وہ نمپائے کی جو versions change ہوئے اس کی وجہ سے ایسا ہو تو ہم ایک کام کریں گے کہ یہی reuters data set کو سیم پرابلم کے ساتھ نئے code کے ساتھ سالف کر لیں گے کیونکہ تینسلسلو کی versions وغیرہ change ہو سکے ہو چکے ہو تو اس کی پریکٹس کر کے دیکھنا اگر پرابلم آئے گی میں بھی میں بھی اس کی نوٹ بک بنا کے وہاں پہ شیئر کر دوں اور اگر نہیں کیا تو پھر کل ہم اس کی پریکٹس کریں گے یہ بتا رہا ہے to vectorize the labels there are two possibilities اگر ہم نے labels کو vectorize کرنا ہو تو اس کی two possibilities ہوتی ہے you can cast the label list on an integer tensor or you can use one hot encoding یا تو آپ اس کا integer والے tensor بنا لیں یا پھر آپ اس کی one hot encoding کا code لگا کے اس کو vectorize کر لیں one hot encoding is a widely used format to categorical data جب آپ کے پاس categorical data ہوتا ہے categorical کونسا data ہے جب آپ کے پاس 46 پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے different categories ہے تو اس طرح کی data کو ہم کیا کہتے ہیں categorical data کہتے ہیں تو اس کے لئے کہتا ہے کہ one hot encoding جو ہے وہ best ہوتا ہے also called categorical encoding جس کو ہم categorical encoding بھی کہتے ہیں in this case one hot encoding of the labels consist of embedding each label as in all zeros vector with a one in the place of label index یہ کیا کرتا ہے آپ کے سارے numbers کو zero میں change کر دیتا ہے سوائے اس number کے جو index number ہوتا ہے اس کو one چھوڑ دیتا ہے the following listing shows an example اور اگر ہم اس کو یہ والے quote کو ہم چلا دیں گے اور dimensions ہم نے یہاں پہ 46 وہی رکھی ہیں جتنی categories ہیں تو یہ سارے quote کو zeros میں change کر کے اور اس کی جو indexes ہوگا اس کو one میں change کر دیے گا note that there is a built in way to do this in Keras اور آپ یہ بھی چیز دیکھ سکتے ہیں ہم نے quote کو completely جو کھول کے دیکھا ہے اور یہاں پہ اگر آپ Keras پہ جائیں گے تو وہاں پہ یہ والا quote پڑا ہے جو سیم کام کر دیتا ہے building یہ اس کا structure تھا چھوٹا سا جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اب ہم اس کے model کی طرف جاتے ہیں ڈسک کیا تھا ان کی پڑا ہے اس کو موی ریوی گلاری congregation پڑا ہے این میں یہ پڑا ہے اسھی پڑھولے کو لگ رہے ہے جو ہم نے موی ریویے кلاسیفکیشن دکھا تھا جس کو ہم sentiment анالیسには بولتے ہیں بہت کیسے we are trying to classify short snippet of text ہم کیا classify کرنا ہے کہ ایک چھوٹا جو snippet of text text ہے یا اس کو ہم sentence کہلیں اس کو ہم نے classify کرنا ہے کیا کہ یہ جہاں جیسے ہم نے وہاں پر اس کو دیکھا تھا کہ یہ negative comment ہے کیا یہ positive review ہے کہ negative review ہے but there is a new constant here the number of output classes has gone from 2 to 46 وہاں پہ ہماری output classes کی تھی دو تھی جہاں تو negative تھا یا positive تھا اب وہ ہو گئی ہے 46 the dimensionality of the output space is much larger تو اب اس کی dimensions بھی کتنی ہو گئی ہیں پہلے اس کی 2 dimensions تھی اب اس کی 46 dimensions ہے جہاں پہ probability fall کر سکتی ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتے in a stack of dense layers like those we have been using each layer can only access information present in the output of the previous layer اب جو ہم نے stack layers پڑھی تھی stack layers کو جو ہم نے سمجھا تھا جو ہم use کر رہے تھے ہمارے پاس جو each layer ہے وہ کیا access کر سکتی ہے present جو information ہے in the output of the previous layer present کیا ہے جو وہ ہے وہ output ہے جو ہمیں previous layer سے آیا ہو ہے if one layer drops some information relevant to the classification problem اگر ایک layer کوئی بھی information drop کرتی ہے this information can never be recovered by later layers اگلی والی layers اس information کو for example first layer میں first layer سے second layer میں جاننے میں کوئی information drop ہوئی ہے تو وہ second سے third پہ تو وہ جائے گی نہیں نا کیونکہ وہ تو second پہ ہی drop ہو چکی ہے each layer can potentially become an information bottleneck اب یہ ہر جو layer بن جاتی ہے وہ کیا بن جاتی ہے ہمیں ایک potential ہوتی ہے کیا بننے کی bottleneck بننے کی in the previous example we used 16 dimensional intermediate layers ہم نے جو layers لگائی تھی اس میں ہم نے 16 dimensions دی تھی but a 16 dimensional space میں بھی too limited to learn the separate 46 classes وہاں پہ ہمارے پاس ہم 16 dimensions میں model کو train کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو میں نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے اگر کوئی چوہا ہو یا کوئی جانور ہو اس کو آپ ایک رسی سے بان دیں اور اس رسی کا ایک size define کر دیں کہ بس اتنا size ہے یہ ادھر سے تو ادھر تک جا سکتا اس سے آگے نہیں جا سکتا تو وہ 16 dimensions تھی جہاں پہ probability وہ fall کر رہی تھی لیکن 16 dimensions کے ساتھ اس کا outcome جو آنا تھا وہ صرف 2 آنے تھے یا تو وہ negative آنا تھا یا وہ positive آنا تھا اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ وہ جو probability ہے 2 سے بڑھ کے 46 ہو گئی ہے اب ہمارے پاس 46 categories ہیں the dimensionality of the output space is much larger of course dimensionality تو بہت بڑھ گئی ہے in a stack of tens layers like those we have been using each layer can only access information present in the output of the previous layer اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو information آ رہی ہے previous layer سے آ رہی ہے تو اب کیا ہے 16 dimension hello السلام علیکم السلام علیکم میں سوری آپ کو interrupt کر رہی ہوں میرا ایک question ہے کہ میں بلکل نہیں ہوں آج آپ کی first class میں لے رہی ہوں تو میں جو اپنے پہلے یہ سمجھایا ہے matrices اور tensile وغیرہ تو میرا physics کا background ہے mathematics کا بھی تو وہ میں سمجھ آ گئے تو اس طرح جو ہے وہ background academic background کس طرح کا ہونا چاہیے یہ deep learning کو understand کرنے کے لیے اس کے بارے میں تھوڑا guide میں تو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ کی طرح student ہی ہوں لیکن میں social sciences کے background سے تھی background تو کچھ بھی ضروری نہیں جو بھی چیزیں ہمیں بیچ پہ آتی ہیں for example کوئی social sciences سے اس کو matrix یاد نہیں ہو تو ہم matrix سمجھ لیں اور matrix کو سمجھ کے deep learning پہ آ جائیں تو کوئی hard and fast rule نہیں ہے 12 سال کے بچے بھی deep learning پڑھتے ہیں اور میں 45 years کیوں ہوں تو میں بھی پڑھتی ہوں تو you can learn اور آپ بہت اچھا کروگے problem نہیں ہوگی اور یہ جو ہم چیزیں پیڑڈ ہے نا یہ مشکل ضرور ہے میں بالکل اس بات کو مانتی ہوں لیکن اس کی interpretation اتنی دفعہ ہوگی اتنی دفعہ model ہم train کریں گے اور ان چیزوں کو بار بار ہم recover کریں گے اور پھر review کریں گے پھر revise کریں گے کہ آپ کے ذہن میں بلکو پکی پکی بیٹھ جائے گی problem نہیں ہوگی سمجھ میں آئے جی میم یہ کتنے ویک ہو گیا کوٹ سٹارٹ ہو اگر کوٹ سٹارٹ ہو کوٹ سٹارٹ ہو اگر مور دن سکس ویکس ہو چکے ہیں اور ہم نے سٹارٹ بھی ایڈوانس لیول سے کیا تھا لیکن اگر آپ ابھی بھی جوائن کرتے ہو تو پھر چیزیں cover ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ ہمارے پاس فور سے فائی ویکس ابھی بھی جوائن کرے گا فور سے فائی ویکس ہوتا ہے اگلے تو میبی ہم اس کے لیے الگ جو ہے وہ کلاسز بھی ارینج کر دیں کہ جس میں ہم صرف جو ہم نے ہی پڑھایا ہو اسی کو ہم جو ہے وہ ان شورٹ کر کے اور اس کو ہم وہ کر دیں انٹرپریٹ کر دیں کسی طرح سے کہ وہ اس کو سمجھ میں آ جائے باکہ اس نے جیسے کوئی بک ہے آپ نے اگر اس کو بلکل انٹرڈکشن سے نہیں پڑھا آپ نے اس کو سینٹر سے پڑھا ہے آپ کو کچھ کچھ تو 75 یا 85 پرسنٹ پڑھ کے سمجھ میں آ ہی جاتا ہے آپ کو یہ تھوڑا تھوڑا آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا پھر آپ نے انٹرڈکشن پڑھا تو پھر آپ کو بیچ کا پڑھنے کی جانت بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ بیلڈ کر چکے ہوتے اپنے مائنڈ میں تو آئی ویل سجیسٹ کہ کیپ ٹکی کلاسز آئی بی 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 موڈلز کو ٹرین کریں گے انٹیگریٹ کریں گے ڈپلائی کریں گے ابھی ہم سکھ بی سکھ کی طرف ہے تو جب پروفیشنل موڈل ٹرین کر رہے ہوگے تو اس وقت تم لوگوں کو یہ وی تھیوری بہت کام میں آئی گی کافی زیادہ کام میں آئی گی میں پھر وہ آپ کی ریکارڈ سیشن ہے وہ پھر لے لو وہ بھی تم لے سکتے ہو لیکن جو لیسٹ یو کن دو کہ کلاس میں آؤ کلاس میں آؤ کلاس لو سیون پی ایم کی جو چیٹ ہے اس پہ جاؤ وہاں پہ بک بھی پڑی ہے وہاں پہ نوٹ بکس بھی پڑی ہیں تو سب سے پہلے جو شروع کی نوٹ بکس پڑی ہیں ان کو لو اور ان کو پر 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 سٹارٹ کرو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو زیادہ تر میں بہت بڑی بڑی ڈسکرپشن بھی ڈالی بھی ہیں نوٹ بک کے سیلز کے پر ٹیکس سیلز ہیں ان کے بڑی بڑی ڈسکرپشن ہیں کہ کون سا سیل کیا کام کر رہا ہے اور ایک کوٹ کو لیا اس کوٹ کو ڈھاؤ جی پی ٹی پی ڈالو اور جی پی ٹی پی ڈال کے پوچھو یہ کیا کر رہا یہاں پہ پہ جی پی پی جی پی اس پہ آجائیں اور اس پہ آکے سے پوچھیں یہ اتنی بڑی ڈسکرپشن دیتا ہے کہ آپ بھولی نہیں سکتے آپ مطبع اتنے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہی مطبع 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 اس نے تو آکے ٹیچرز کی بھی ساری کبھی پوری کر دی ہے یہ پہ دیتا ہے مطبع 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 ہم زیادہ تر ایسے بھی کرتے ہیں for example یہ کہتے ہیں linear stack of layers اب آپ کو سمجھ میں نہیں آرہے ہیں یہ linear stack of layers کیا ہوتی ہے اسی کو کوپی کرو نیچے ڈال دو یہ بھی بتا دے گا گوگل بھی بتا دے گا جتنی terminologies بیچ میں use ہو رہی ہوتی ہیں ان کو terminologies کو ہم skip کر دیتے ہیں اور پورا جو ہمارا مطلب ہوتا ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے meaning less ہو جاتی ہے وہ بات اگر آپ کو terminologies نہیں پتا اور ایک دفعہ میں یاد بھی نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں بار بار دیکھتے ہیں مجھے بار بار بھولتا ہے میں بار بار دیکھتی ہوں یہ feed forward کیا ہوتا ہے back propagation کیا ہوتا ہے augmentation کیا ہوتا ہے normalization کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم بار بار دیکھتے رہتے ہیں اور classes لیتے رہے ہیں وہاں پہ ہم یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ جیسے اگر ہم سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو ہم بتانے کی کوشش کریں ہم چیزیں add کریں ہم نے جو explore کیا ہے گھر میں ہم نے جو چیزیں کی ہیں ہم ان کو دیکھیں کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے ہم نے کہاں پہ use کرنا ہے اگر ایک model ہم نے train کر دیا ہے binary classification کا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دو تین models خود مطلب ایک model میں نے دے دیا اب دو تین models تم خود train کر لو کیونکہ آگے کی چیزیں سے زیادہ مشکل ہیں integration مشکل ہے deployment مشکل ہے endpoints generate کرنا مشکل ہے pytorch پہ کام کرنا مشکل ہے جس کے اوپر ہمارا chat gpt ویس کرتا ہے bart کا جو model ہے وہ ہمارے پاس hugging face کے اوپر پڑا ہے ہم hugging face کو بھی cover کرانا چاہتے ہیں تاکہ NLP جو ہے وہ بالکل اچھی طرح پانی کی طرح آ جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کو models کی چھوٹی موٹی training تو دیکھنی ہوگی نا اس کے لیے بھی ہمارے پڑا ہے 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 اس کے لیے پڑا ہے اچھے کہتا ہے کہ to limited to learn the اب آپ کے پاس جو اس کا space تھا وہ تو آپ کو کافی بڑا چاہیے تو سچ اسمال لیے میں ایکٹ as a information bottlenecks بہہ پرمنٹلی dropping relevant information for this reason we will use larger لیے اب جب آپ کی لیئرز چھوٹی ہوں گی اور information بڑی ہوں گی تو وہاں پہ ڈیٹا کے lost ہو جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو that's why جو ہم نے پچھلا موڈل تھا ہمارا اس میں ہم نے 16 وہ دیکھی کیا ہے larger لیئرز تو یہ ہیں تو 3 ہی لیئرز لیکن کیا کیا اس کے جو پہلے یہ 16 تھے اس کو 64 کر دیا جو different data points بھی لوگ بولتے ہیں اس کو representations بھی بولتا ہے اس کو features بھی بولتے ہیں پہلے یہ 16 تھے اب ان کو 64 کر دیا اور آخری جو softmax کا وہ تھا function جہاں پہ ہم کو output لینا ہوتا ہے جو ہماری last والی لیئر ہوتی ہے جس میں ہمارا result generate ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں of course 46 possibilities ہیں 46 probabilities ہیں تو وہاں پہ ہم 46 ہی رکھیں گے کہ کس کون کون سے کتنی کٹیگریز آرہی ہیں یہاں پہ 46 کٹیگریز آرہی ہیں there are two other things you should note about this architecture اب یہ کہتے ہیں دو چیزیں اور ہیں جو اس architecture کے بارے میں آپ کو اور پتا ہونی چاہیے ہیں first we end the model with a dense layer of size 46 جو ابھی میں بتا رہی تھی کہ پہلی چیز جو آپ کو پتا ہونی شاہیے کہ آپ کی جو آخری dense layer ہے وہ 46 size کی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس 46 categories ہیں this means for each input sample the network will output of 46 dimensional vector تو یہ کس چیز کو lead کرے گا اب آپ پاس جو vector آرہ ہوگا اس کی 46 dimensions ہوگی جس پہ سے کوئی بھی output ہو سکتا ہے each entry in this vector each dimension we encode a different output class اور ہر output class ایک الگ طریقے سے encode ہوئی ہوگی تاکہ وہ سمجھنے میں آسان ہوں بسکلی second the last layer uses a soft max activation function آخری والی layer جو ہوگی ہماری soft max activation function کو use کرے گی you saw this distribution کیونکہ آپ کا model جو دے رہا ہے probability پہ دے رہا ہے اب وہاں پہ دو تھے یہاں پہ 46 ہیں over the 46 different output classes for every input sample the model will produce a 46 dimensional output vector where output i in the probability that the sample belong to class i the 46 score will sum to 1 اور آخر میں اس 46 score sum to 1 ہو گا تب ہمیں پتہ جا لگ کہ actually یہ چیز ہے in 46 میں سے کون سی چیز کو ہم target کر رہے ہیں the best loss function to use in this case is categorical loss function use کرنے کا بول رہے ہیں categorical cross entropy it measures the distance between two probabilities distribution here جو categorical cross entropy وہ کیا کام کرتا ہے یہ اس distance کو میجر کرتا ہے جو دو probabilities کے بیچ میں ہوتا ہے 46 میں سے کسی بھی دو probabilities کے اوپر بات کریں کہ ان میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سکتا ہے پھر وہ اگلوں کو پکڑے گا چاہی یہ ہو سکتا ہے پھر اس پہلے والے کے ساتھ دوسرے والے کو تیسرے والے کو compare کر کر دیکھے گا تو یہ اس چیز کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں between the probability distribution output by the model and the true distribution of the label جس سے ہمیں صحیح طریقے سے بتا چلے کہ یہ کون سا label ہے by minimizing the distance between these two distribution you train the model to output something as close as possible to the true label اس کو کرنے کے لئے کہ ہمارے پاس true label آئے اور اس جو ہمارے پاس two distributions ہیں ان کے بیچ میں distance کم سے کم ہو منمائز کر کے وہ پوری طریقے سے اندازہ لگا سکے اچھا تو یہ یہ جس پہ ہم موڈل کو کمپائل کر رہے ہیں وہاں پہ ہم آپٹمائزر یوز کر رہے ہیں آر ایم ایس پروپ کا اس کے بعد ہم لاؤس فنکشن لگا رہے ہیں ویوز رہے آئی ویلیڈیٹنگ یور اپروچ سی اپار تھوزنڈ سیمپل سیمپل ٹریننگ کریں گے اچھا میں پھر بول رہی ہوں کلاس ختم ہونے والی اگر تو موڈل یہ میں بک ویسے شیئر ہو چکی ہے اسی بک اسی موڈل کو ٹرائ کرنا چلانے کی ری اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اگر ہم اس ٹوپک کو لے کر کریں کہ ویسے بھی کلاس کا ٹائم کے خیر ختم ہو چکا پھر انشاءاللہ ہم کل کلاس میں ملتے ہیں تینک میم یہ کو ساپ لیڈ کر رہی ہے میں ہوں میرے ساتھ عرشی غزنفر ہوتی ہے اور ایک اور موڈیریٹر ہے ہماری آسیا حسان تو وہ ہوں گی کل سے انشاءاللہ ساللہ 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 کافی کیپبل ہیں آپ کلاس میں دیا کریں آپ لوگ مجھے پتا ہے آپ جتنے بھی یہاں پہ جب بھی جو لوگ بھی ہوتے وہ سب ماشاءاللہ کافی زیادہ چیزیں جانتے ہیں تو کہیں پہ کوئی چیز رہ جاتی کیا ہے تو آپ لوگ سب اس میں input دیا کریں نہیں بالکل یہ اس میں یہ کورسز ڈیزائن ہی اس طرح ہے مالب انٹریکٹیف کورسز یہ کوئی تیچر اور وہ نہیں ہے ایک تیچر اور سٹوڈنٹس کا تو ریلیشن نہیں اس میں بہتر تو یہ کہ جو سٹوڈنٹس پارٹسپیٹ کریں سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس بہتر 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 سٹوڈنٹس کورس چلی میرے حال اب نیا سیشن شروع ہونے والا ہونگا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ